اسلام علیکم جی دو گھنٹے کا لائف سیشن کرنے کے بعد پھر میں آپ سے بات کرنے کے لئے صرف اس لئے آئی ہوں کیونکہ بات کرنا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے اور بہت ضروری اس لئے ہے بات ہو رہی ہے کہ کیا ایسا کیا جائے کہ جس سے ہم بزاتے خود اپنی اصلاح کر لیں بجائے اس کے کہ ہم دوسرے لوگوں کو گننا شروع کر دیں آپ یقین کریں میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو مجھے یہ بھی پریشانی ہوگی کہ یہ جو میرا کندھا نظر آ رہا ہے شاید یہاں پہ کوئی مولانا صاحب بیٹھے اور کہیں اوہ کندھا ننگا کر کے دکھا رہی ہے باتیں تو بڑی مذہبی کرتی ہو تو پلیز اس کو کہتے ہیں جج کرنا یہ نہ کریں یہ جو میرا اتنا سا کندھا ہے نا اس سے کوئی قیامت نہیں آئے گی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اس سے بڑے پورے کپڑے میں نہیں پہن سکتی میں نے بہت اپنے آپ کو کور کیا اس لئے میری ٹینشن نہ لیں جو بات میں آپ سے کر رہی تھی میں وہ بات دوبارہ سے شروع کرتی ہوں جو بات میں آپ سے کر رہی تھی وہ یہ تھی اپنے بچوں کو وقت دیں اپنے بچوں کے ساتھ خود وقت گزاریں یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ ساتھ والے ہمسائے نے آج کیا پکایا ساتھ والے ہمسائے کی بیٹی نے کس سے بات کی ہے ساتھ والے ہمسائے جو ہے وہ کس کے گھر گیا یا گئی ہے یا جو ہمارے نیبرز میں وہ عورت رہتی ہے اس کی بیٹی آج کس کی گاڑی سے اتری تھی کس کی گاڑی پہ بیٹھی تھی آج جب وہ گھر واپس آئی تھی تو اس نے کس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور کتنے خدا کے لئے باتیں کرنی چھوڑ دیں اب وہ وقت آگیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اگر اویر کریں گے اگر آپ ان کو سکھائیں گے اگر آپ ان کی تھوڑی سی ایجوکیشن کریں گے تو آپ سوسائٹی کا اچھا انسان بنیں گے اور لکھ لیجئے یہ بات کہیں پہ کہ جب آپ سوسائٹی کو دو انسان اچھے دیں گے تو سوسائٹی دو 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 کر کے ملٹیپلائے ہوتے ہوتے اچھی ہونی شروع ہو جائے گی اگر میری بات کرنے سے پانچ لوگوں کو بھی کوئی بات سمجھ میں آتی ہے تو وہ پانچ لوگ آگے دس لوگوں سے بات کریں گے میں آپ کو ایک ہی بات بار بار کہہ رہی ہوں ہمیں چائلڈ ابیوز کو روکنے کے لیے سیکس ایجوکیشن دینی پڑے گی سیکس ایجوکیشن میں کوئی برائی نہیں ہے بھائی جس طرح سے اسلام کی تعلیم ضروری ہے جس طرح سے دنیاوی تعلیم ضروری ہے جس طرح سے باقی چیزوں کی تعلیم ضروری ہے آپ نے اگر راکٹ چلانا ہے اگر آپ نے آسمان میں جانا ہے اگر آپ نے چاند پہ جانا ہے تو آپ سائنس تو پڑھیں گے نا اگر آپ نے کمپیوٹر کی فیل میں آنا ہے تو آپ آئیٹی پڑھیں گے اگر آپ نے دنیا میں گزارنا کرنا ہے اگر آپ نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو آپ دنیا کی وہ ساری چیزیں سیکھیں گے جو دنیا میں ہو رہی ہیں اور دنیا میں سیکس بھی ہے مجھے بتائیں وہ کون سے ماں باپ ہیں جو بغیر سیکس کے بچے پیدا کر رہے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں جن کے گھر میں بغیر سیکس کے بچہ پیدا ہو جاتا ہے وہ تو بچپن میں میں نے بھی سنا تھا کہ میں پیدا کیسے ہوئی تھی ہاں وہ ایک آیا تھا کیا آتا تھا بغلا آیا تھا وہ ایک بغلا آتا ہے اور وہ بغلے کے موں میں ایک ٹوکری ہوتی ہے اور اس ٹوکری میں بچہ ہوتا ہے اب یہ بچے وہ نہیں ہیں میرے بیٹے نے مجھے ایک دفعہ یہی بات پوچھی تھی تو میں نے اس کو کہا تھا بھئی آپ نارمل پیدا ہوئے تھے تو وہ ہس پڑا اور اس نے کہا ماما وہ جو پیلکن تھا وہ نہیں مجھے لے کے آیا تھا تو مجھے ہسی آئی میں نے کہا یعنی کہ ان بچوں کو اتنا پتا ہے سکولوں میں جو آج کل پرائیوٹ سکول ہیں یا جو آج کل نارمل بھی سکول ہیں بچے اتنے فل اویرڈ ہیں کہ بچوں کو سب پتا ہے کس طرح سے بچے پیدا ہوتے ہیں ماں باپ سیکس کرتے ہیں سیکس کس طرح سے ہوتی ہے یہ ساری چیزیں بچوں کو پتا ہیں تو آپ کیوں شرماتے ہیں آپ کیوں ڈرتے ہیں آپ کیوں نہیں اپنے بچوں سے بات کرتے اگر ایک ماں اپنے بیٹے سے بات کرے دیکھیں ہر بچہ بارہ تیرہ سال کی عمر میں ہارمونل چینجز میں سے گزرتا ہے ہر بچہ ہر لڑکا ہر لڑکی فیزیکل چینجز میں سے گزرتی ہے ہر لڑکی کا جسم بدل رہا ہوتا ہے جب وہ ٹین ایج میں آتی ہے ہر لڑکے کا جسم چینج ہو رہا ہوتا ہے جب وہ ٹین ایج میں آتا ہے تو ان کے ہارمونل چینجز ہوتے ہیں انہیں اپنا آپ عجیب لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ میں کیا بن رہا ہوں یہ میں کیا ہو رہا ہوں ان کا جسم بدل رہا ہوتا ہے اس ٹائم پہ انہیں کس کی ضرورت ہے آپ کی ایک ماں کی ایک باپ کی ایک بھائی کی ایک ایسی بہن کی جو ان سے بات کر سکے جو ان سے اپنے مسئلہ ڈسکس کر سکے پلیز ان کی بات سنیں اگر آپ ان کی ہیلپ نہیں کریں گے تو وہ چائلڈ ابیوس کا شکار ہو سکتا ہے اگر آپ ان کی ہیلپ نہیں کریں گے تو شاید وہ چائلڈ ابیوس کرنے والے بن جائیں کیونکہ جب ایک بچہ جوان ہو رہا ہوتا ہے جب ایک لڑکی جوان ہو رہی ہوتی ہے تو ان کے اندر ہارمونز بہت ڈیفرنٹ طرح سے بیہیو کرتے ہیں اور ایک ینگ بچے پہ بہت انرجی ہوتی ہے اس کی انرجی کو برن کرنے کے لیے بچوں کو گیمز میں لگائیں بچوں کو فیزیکل ایکٹیوٹیز میں لگائیں بچوں کو ایسی مصروفیت دیں جس میں وہ فیزیکلی تھکیں اگزاوسٹ ہوں ان کی اتنی زیادہ ان کی فیزیکل ایکٹیوٹی ہو کہ ان کا سیکس کی طرف دہان ہی نہ جائے اور جہاں پر سیکس کی بات آتی ہے تو پلیز اپنے بچوں کو گائیڈ کریں مت یہ سوچیں کہ سیکس غلط چیز ہے اگر سیکس غلط ہے تو آپ کیوں کرتے ہیں کیوں اس کو اسلام اور نکاح کے نیچے لا کے سمجھتے ہیں کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ سب ٹھیک ہے اور کیوں سمجھتے ہیں کہ جو دوسرے کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے سیکس سب کے لئے اتنی ضروری ہے جتنی آپ کے لئے ضروری ہے سیکس سب کے لئے اتنی important ہے جتنی آپ کے لئے ہے کیونکہ ہر انسان کی desires ہیں ہر انسان کی خواہشات ہیں ہر انسان کی ضرورتیں ہیں جس طرح کھانا کپڑا پہتنا نیند پیاس بھوک آکسیجن یہ سب ضروری ہیں اسی طرح سے خدا نے ایک پروگرام ڈیزائن کی ہے کبھی آپ نے سوچ ہے بابا آدم اور امہ ہوا جو ہیں وہ جنت سے نکال لے کیوں گئے تھے آپ کو تو یہ سٹوری سنائی گئی ہے کہ ان کو جنت سے اس لیے نکال دیا تھا کیونکہ انہوں نے سیب کھایا تھا تو وہ ننگے ہو گئے تھے ایک دوسرے کے سامنے ایکچول سٹوری کبھی سوچیں بیٹھ کے کیا ہوا تھا وہاں پہ جو بابا آدم اور امہ ہوا کو تھوڑا مار کے وہاں سے نکال دیا گیا تھا بیسیکلی وہ سیکسی تھی وہ سیکس کی وجہ سے ہی انہیں وہاں سے نکالا گیا تھا وہ اللہ نے آپ کو ایک بات بتائی ہے کہ انہیں ایک چیز سے منع کیا گیا تھا مگر انہوں نے وہ چیز کی جب انہوں نے وہ سیب کھا لیا ان کو جنت سے نکال دیا گیا وہ سیب کون تھا وہ سیب کیا چیز تھی بھئی کبھی سوچیں کسی مولانا سے پوچھیں میں تو جاہل ہو رہا تو مجھے تو نہیں پتا لیکن کبھی آپ اسلام کے بارے میں اگر اتنا بھاشن دیتے ہیں اور ہر عورت کو ڈنڈا اٹھا کے بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ اسلام کیا ہے تو خود بھی سوچیں جب بابا آدم اور امہ ہوا ان لوگوں کے درمیان میں بھی یہ بے پردگی ہو گئی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز اتنی امپورٹنٹ ہے تو اس پہ بات کریں اور اس پہ بات مجھ سے نہ کریں میں کوئی نہیں ہوں مجھے بہت علم ہے سیکس کا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے ان کو بتائیں جو آپ کی عردگرد ہے اپنے بچوں سے بات کریں اپنے بہن بھائیوں کو گائیڈ کریں ان کو گائیڈنس دیں ان کو بتائیں کہ یہ سیکس جو ہے یہ کوئی بیماری نہیں ہے کہ چوپس گھنٹے سیکس 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 یہ سوچتے روے کرتے روڑا تو ہی بچوگے انہیں بتائیں سیکس آہ خدا یا انہیں یہ بتائیں کہ سیکس جو ہے یہ ایک ڈیزائر ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے لیکن اس کو سر پہ سوار مت کرو اس کو اتنا مت سوچو کہ پھر تم دوسروں کی بیٹیوں کو ریپ کرنے لگ جو اس کو اتنا مت سوچو کہ پھر تمہارا ذہن اس پہ پھسا رہے اور تم سارا دن بیٹھ کے ٹوٹے دیکھتے رہو مت کریں وہ غلطیاں جو ہمارے جیسے لوگوں نے کی ہیں میں آپ کو بار بار یہی بات کہتی ہوں میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ وہ غلطیاں مت کریں جو میں نے کی ہیں وہ غلطیاں مت کریں جو آپ کے اردگرد لوگوں نے کی ہیں وہ غلطیاں مت کریں جو دنیا میں اور لوگ کر رہے ہیں آپ وہ غلطیاں نہ کریں آپ کوئی نئی غلطی کریں ایکچولی کہنے کا مطلب یہ ہے وہ غلطی نہ کریں جو آلڑی لوگ کریں کوئی نئی غلطی کریں give me some variety لیکن anyways ساری باتوں کی ایک بات ہے child abuse کو please کسی بھی طرح سے کوشش کریں روکنے کی اور ہم روکیں گے عمران خان صاحب سے گلا کرنا چھوڑ دیں لوگوں سے گلا کرنا چھوڑ دیں please sex پہ بات کریں sex education پہ بات کریں جب میں کہتا ہوں نا sex پہ بات کریں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ support کے محلے میں اعلان کرنا شروع کر دیں کہ ہاں بھائی sex کرنی چاہیے صوفیہ احمد کہتی ہے کرنی چاہیے وہ بھائی میں نہیں کہتی میری طرف سے ٹٹھے گھومے جائیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے کہنے کا مطلب یہ اپنے بچوں کو بتائیں اپنے بچوں کو guide کریں اپنے بچوں کو جو بارہ تیرہ سال کی ایج میں آ رہے ہیں جو hormonal changes میں سے گزر رہے ہیں please ان کو بتائیں ہم جیسے بڑوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہم we are done we are been there done there ہمارا مسئلہ چھوڑ دیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں ملے ہو نہ ہو یہ ساری باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اب جن کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں یہ جو یہ جو ڈھائی سال کی بچی ہے اس ڈھائی سال کی بچی کو جس نے ریپ کیا اس علو کے پٹھے کو کسی نے نہیں guide کیا اس کی ماں نے اس کنجر کو نہیں بتایا کہ یہ جو تم موت تمہیں پڑی بھی ہے جو تم کرنے جا رہے ہو یہ غلط چیز ہے اس کو اس طرح سے نہیں کرنا یہ سارا کچھ ریپ ریپ کرنا اور پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کو ریپ کرنا کہ نہیں ہوئی مہچان آپ سوچ سکتے ہیں اپنے بچوں کے بارے میں کہ وہ اس طرح کی تکلیف سے گزریں کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے بچے کو کوئی ریپ کر کے اس کا پیٹ پھاڑ کے اس کی انتریاں نکال دے کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے بیٹے یا بیٹی کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کرے اور اس کی انتریاں تک بار نکلی بھی ہوں آپ imagine کر سکتے ہیں کیسے نہیں کر سکتے تو پھر پھر guide کریں پھر اپنے بچوں سے بات کریں اپنے بچوں کو time دیں اپنے بچوں سے پوچھیں انہیں پوچھیں تمہیں کیا problem ہے اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹی کے ساتھ بیٹھیں انہیں بتائیں اگر وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے وہ لڑکا اچھا لگتا ہے وہ لڑکی اچھی لگتا ہے یا آج اس لڑکی نے مجھے ایسے کہا تھا یا آج اس لڑکی نے ماما مجھے یوں دیکھا تھا ضرور ان سے بات کریں ان سے پوچھیں ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بات ہو کیا پتا وہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں شاید ان کا teacher انہیں تنگ کرتا ہو شاید اگر کوئی بچہ آپ کو کہتا ہے میں نے سکول نہیں جانا میں نے نہیں جانا تو وہ ڈنڈا اس کے سر میں مارنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللو کی پتھے تم پڑنا نہیں چاہتے پوچھیں اسے ہو سکتا ہے کہ اس کو اس کا teacher حراس کرتا ہو ہو سکتا ہے کہ اس بچے کے ساتھ کوئی بچہ وہاں پر حراسمنٹ کرتا ہو اپنے بچوں کو ٹائم دیں گولی مارے یہ سوشل میڈیا کو گولی مارے ان اور نمائشیں اور ایگزیبیشنوں کے اشتہار شیئر کرنے کے اور کافیوں پہ بلانے کے اس میں کچھ بھی نہیں کرتی وہ ٹائم اپنے بچوں کو دیں آنٹیوں کے واتس ایپ گروپ اور آنٹیوں کے فیس بک اکاؤنٹوں کے گروپ ان پہ بچوں ان پہ ٹائم زائے کرنے کی وجہ ہے اپنے بچوں سے بات کریں اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں اس پینڈیمک میں اور کچھ سیکھا ہے کہ نہیں سیکھا لیکن میں نے تو یہ چیز ریالائز کی ہے کہ جو بھی آپ کا وقت ہے نا اس میں بیس ٹائم ہے کہ آپ اپنے اولاد کے ساتھ گزاریں میں پہلے بھی بہت زیادہ وقت گزارتی تھی اپنے بیٹے کے ساتھ لیکن ریکارڈنگز کی وجہ سے کئی دفعہ میری دس دس گھنٹے کی شفٹ ہوتی تھی اینیویز جی حکومت سے میری کوئی گزارش نہیں ہے میری فوج سے گزارش ہے کہ پلیز اپنا ایک میجر ہر پلسٹیشن میں تینات کریں چاہے وہ ویمن ریپنگ کے ہوں اس کے اوپر وہ سخس سے سخس قدم اٹھائیں گے اور سزا دیں گے فوج سے گزارش کر رہی ہوں میں پلس کو نہیں کہہ رہی مجھے پلس سے کوئی امید نہیں پلس سے بڑا ریپسٹ بھی کوئی نہیں اور پلس سے بڑا کنجر خانہ بھی کوئی نہیں کرتا اس لئے پلس کے ساتھ کوئی اتنے وہ نہیں ہے اچھے محول پاکستان کی پلس کا اور دوسری بات یہ ہے کہ میری تمام سکولوں کے جو پرنسپلز ہیں جو تمام سکولوں کے اسادزہ ہیں ان سے بڑی ہمبل ریپسٹ ہے پلیز اپنے اپنے سکولوں میں یہ سیجیشن دیں اگر کوئی اچھا اگر کوئی سکول ٹیچر سن رہا ہے اگر کوئی سکول ٹیچر سن رہی ہے پلیز اپنے اپنے سکولوں میں یہ سیجیشن دیں کہ بچوں کی کانسلنگ ہونی چاہیے ترقی آفتہ ممالک میں کانسلرز ہوتے ہیں ترقی آفتہ ممالک میں کانسلنگ کے لیے پراپر کلینکس بنے ہوئے ہوتے ہیں جہاں پر سائکائٹریس پیٹھتے ہیں اور وہ ہر ہفتے یا ہر دس دن کے بعد بچوں کی بڑوں کی کانسلنگ کرتے ہیں تو پلیز آپ اپنے اپنے طور پر اچھا میں آپ کو ایک اور مزی کی بات بتاؤں آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں شاید سارا خرچہ جو ہے وہ امریکہ مطلب ٹرمپ چلاتا ہے ایسا نہیں ہوتا یہاں پر ہر سٹیٹ اپنے لیے خود سے فنڈز جنریٹ کرتی ہے رباب نے ہمیں جوائن کیا ہے اسلام علیکم رباب اور اس کے بعد ہمیں سائلنس کیلز نے بھی جوائن کیا اور اور بھی کچھ لوگوں نے ہمیں جوائن کیا اچھا میں آپ کو بتا رہی تھے کہ جیسے کیلیفورنیا سٹیٹ ہے تو کیلیفورنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے لیے کیلیفورنیا خود سے بجٹ پرڈیوز کرتی ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی حکومت کی کوئی اورگنائزیشن ہے وہ کر رہی ہے نہیں سب لوگ اپنا اپنا بجٹ اپنے علاقے کا بجٹ بناتے ہیں اپنے علاقے میں جیسے روڈز کا کام ہے یا جس طرح سے کوئی کانسلنگ کا کام ہے جیسے یہاں پر مینٹل سکنس بہت زیادہ ہے لوگ نشے بہت کرتے ہیں اور پھر نشوں کے بعد وہ ان کا ذہن خراب ہو جاتا ہے یا دپریشن کی وجہ سے یہاں پر ٹیکس بہت زیادہ تو ٹیکس کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہیں لوگوں کے تو سوسائٹی نے کمیونٹی نے اپنے اپنے سلسلے بنائے ہوئے جہاں پر وہ فانڈز اکٹھے کرتے ہیں اور کمیونٹی میں کام کیا جاتا ہے تو پلیز آپ سب لوگ بھی کوشش کریں میں کوشش کر رہی ہوں میں پچھلے دھائی گھنٹے سے یہاں بیٹھ کر یہ جو دس لوگ گیارہ لوگوں کے ساتھ بات کری ہوں اس خیال سے بات کری ہوں کہ شاید یہ دس لوگ گیارہ لوگ آگے چار لوگوں کو بتائیں شاید میری کوئی بات کہ ان چار پانچ لوگوں کو ایسی لگے کہ وہ اپنے گھر میں اس کو اپلائے کریں جو بات میں آپ سے کر رہی ہوں بار بار وہ یہی ہے کہ چائلڈ ابیوز کو روکنا یا جسٹس مانگنا یا لوگوں کو یہ کہتے رہنا کہ ان میں ہیومینٹی نہیں ہے ان میں ایڈوکیشن کی کمی ہے ان میں اویرنیس کی کمی ہے یہ سارا میں نے ایک مہینہ میں کر کے دیکھ لیا میرا تو ایک مہینہ میں جانا دماغ یہی سمجھا ہے کہ پلیز اپنے آپ کو خود ایڈوکیٹ کریں اپنے بچوں کو خود ایڈوکیٹ کریں میں بار بار بچوں پہ بہت زور دیتی ہوں اور ماں پہ بہت زور دیتی ہوں آپ لوگوں کی نوکریوں کا کوئی فائدہ نہیں وہ جو پچاس ہزار کی نوکری آپ کر رہی ہیں نا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یا جو لاکھ روپے کی نوکری آپ کر رہی ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ کا بچہ ڈسٹروائے ہو جاتا ہے اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ اچھا انسان نہیں بنتا تو اس نوکری کا جو آپ نے سارا دن گھر سے باہر وقت گزارا ہے اور اس خیال سے کہ میں اپنے بچوں کو اچھا فیوچر دوں گی اور پیسے کما کے لاؤں گی اور میرا خامن جو ہے میں اس کا ساتھ دوں گی تو اس کا کوئی بات کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا فائدہ تب ہی ہو سکتا ہے جب آپ اپنے بچوں کو وقت دیں اور بچوں کو وقت مائیں ہی دیتی ہیں باپ نہیں دیتی ہیں یاد رکھیے گا یہ تو اسلام میں بھی ہے کہ مرد کا کام ہے کہ وہ گھر سے باہر جائے کمائے اور لا کر اپنے بچوں کی بیوی کی کفالت کرے اور عورت کا کام ہے کہ وہ گھر میں رہے وہ اپنے بچے پالے اپنے بچوں کو وقت دے ان کی تربیت کرے ان کی بیماری ان کا خوراک ان کا کھانا وہ سب چیزیں دیکھیں میرا بیٹا بارہ سال کا ہے اور آپ کے حساب سے میں بہت کوئی فیشنیبل ماں ہوں گی اور بہت آؤٹ گوئنگ قسم کی ماں ہوں گی but you can't imagine میں صبح چھے بجے اٹھتی ہوں سب سے پہلے میں اس کے ناشتے کے لیے اگر اس نے نگٹس کھانے آج جیسے اس نے پراتھے کی فرمائش کی بھی ہے تو میں نے صبح میرے چھوٹی بہن جاؤں مجھ سے میرے بعد میں اٹھی اس نے آٹا گوندر ہم نے پالک گوشت کے آج پراتھے بنانے جیسے میں آپ کا یہ باند کروں گی سیشن تو میں اپنے بیٹے کے لیے پراتھے بناوں گی دیسی گھی میں تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ میں جو کہ اتنی آپ کے حساب سے میں نہیں ہوں بڑا شاید آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی موڈرن اور فیشنیبل عورت ہوں گی اور بڑی ایسی ماں ہوں گی کہ ٹائم نہیں دیتی ہوں گی میں اپنے بچے کو وقت دیتی ہوں میں اپنے بچے کے لیے خود کام کرتی ہوں لنچ میں اس کے لیے خود بناتی ہوں سکول میں اس کو خود لے کے جاتی ہوں اگر آپ ابھی خراب لوگوں میں سا تو بات ہی ہفتے میں دو دفع ہوتی ہے ایوری دی میں اس کے سکول کے کام کر رہی ہوتی ہوں ایوری دی میں اس کا ساتھ دے رہی ہوتی ہوں کیا مجھے پیسےوں کی ضرورت نہیں ہے کیا مجھے پیسے نہیں کمانے ہیں مجھے بھی ضرورت ہے مجھے بھی پیسے چاہیے لیکن میں کوشش کرتی رہتی ہوں کہ پھر میں اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا ٹائم بناوں کہ چار گھنٹے کام کیا پانچ گھنٹے کام کیا کوئی ایسا سورس نکال لیا جسے کینسر ہاسپٹل کے لیے کام کر لیا یا میرے پرابٹیز جو ہیں ان سے مجھے آ جاتے ہیں پیسے یا نہیں بھی ہوتے سمٹائم بڑے برے وقت بھی میں نے دیکھے ہوئے ہیں میں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جس میں میرے پاس اپنے علاج کے لیے بھی پیسے نہیں تھے جب مجھے کینسر ڈائیگنوز ہو گیا اور میں نے وہ وقت گزارا ہے لیکن آپ کو اپنی بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مت سمجھیں کہ جو چمکتی ہوئی عورتیں ٹی وی پر بیٹھتی ہیں یا سکرینز پر بیٹھتی ہیں وہ اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتی میں بھی بہت وقت دیتی ہوں اور بھی خواتین دیتی ہیں اور بھی ماں دیتی ہیں میں کسی ایک کو نہیں کہہ رہی میں سب کو کہہ رہی ہوں میں سب ماں سے ریکویسٹ کر رہی ہوں میں سب بہنوں سے ریکویسٹ کر رہی ہوں میں سب آنٹیوں سے ریکویسٹ کر رہی ہوں میں سب نانیوں دادیوں سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ پلیز اپنی فیملی کے بچوں کو یوں پکڑ کے رکھیں یہ جو آپ کی گھروں کے دروازوں کے باہر ہیں یہ جنگل ہے اس میں بھیڑی بیٹھے میں اور ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا بچہ جو ہے آپ کا بچہ جو ہے وہ کس عمر کا ہے وہ کس ایج میں ہے کیا کر رہے ہیں کونسی کلاس میں ہے اس لئے پلیز اپنے بچوں کو یوں مضبوطی سے خود تھام کے رکھیں ذہنی طور پر جسمانی طور پر اور تعلیمی طور پر ان کو ایجوکیٹ کریں انہیں اسلام کی تعلیم بھی دیں پر اللہ کا واسطہ ان کو مولوی نہ بنا دیں ان کو اسلام کی تعلیم دیں کسی حد تک انہیں یہ سمجھائیں کہ یہ صرف قرآن پڑھیں کوئی چیز مت کریں میں آپ کو بتا رہی ہوں میرا اپنا ایکسپیڈینس ہے میں نے بچپن میں وہ ہمارے گھر میں ایک آتی ہوتی تھی کاریاں ان سے قرآن پڑھا تھا ان آنٹی نے وہ ڈنڈے مارے ہمیں وہ ڈنڈے مارے انہوں نے ہمارا وہ تلفز ٹھیک کرانے کی کوشش کی اور وہ کرتی رہی کوشش اور ہم نے ہم تین بہن بھائی تھے ہم تینوں نے قرآن پاک پڑھ لیا ان سے جیسا بھی پڑھا جو بھی ہمارا تلفز تھا لیکن میں نے صحیح قرآن جو پڑھا ہے میں آپ کو بتاؤں جب میں پرگننٹ تھی پرگننسی سے پہلے ایک چلی میں نے دو ہزار ساتھ میں میرا بیٹا پیدا ہوا تھا تو دو ہزار چھے میں جو رمضان آیا تھا میں نے اس میں قرآن پاک پڑھا تھا ترجمے کے ساتھ کینی ہو امیجن کہ میرا تو تخیل چینج ہو گیا قرآن پڑھنے کے بعد اسلام کے بارے میں میں نے جو قرآن پاک میں جو باتیں میں نے سنی ہوئی تھی اسلام کی کہ اسلام میں یہ ہے اسلام میں وہ منع ہے اسلام میں ایسے ہے اسلام میں ویسے ہے وہ ساری چیزیں الٹی ہیں اسلام میں ایسے نہیں ہیں مولوی صاحب نے ایسے کر دی ہے مولوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ ڈنڈا پگڑ لو اور ان عورتوں کے سروں میں مارو کیونکہ انہوں نے دپٹا نہیں لیا تو بھائی جن عورتوں نے دپٹا لیا ان کو کیوں ریپ کرتے ہو جن عورتوں نے نمازیں پڑھی ہیں قرآن پڑھی ہیں جو سات پردوں میں ان کو کیوں قتل کر دیتے ہو ان کو کیوں مار دیتے ہو ان کو کیوں سزائیں دیتے ہو ان کو کیوں کیوں نہیں ان کے حقوق ان کو دیتے کیوں نہیں پھر قرآن کے مطابق جو چیزیں بتائی گئی ہیں وہ کرتے ہو ہر اینیویز میں آپ کو بات بتا رہی تھی اپنی چھوٹی سی میرے بس آپ کو بتانے کے لیے اپنی بڑی باتیں ہیں لوگوں کی کیا کرنی میں نے دو ہزار چھے میں قرآن پاک پڑھا ترجمہ سے کیا نہیں امیجن اس میں سے میں نے کیا پایا کہتے ہیں قرآن جو پڑھتا ہے نا وہ قرآن کو ایڈاپٹ کرتا ہے اپنی اپنی اکل کے حساب سے لوگی میں نے قرآن میں سے کیا لفظ نکالے اور کیا میں نے پایا قرآن کو اگر آپ ترجمہ سے پڑھے نا اس میں بار 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 لکھا ہوا ہے سبر کرو سبر کرو سبر کرو ایک تو مجھے قرآن میں سے سبر ملا دوسرا مجھے قرآن میں سے ملا کہ پانچ وقت کی نماز جو ہے نا وہ اللہ کے لیے وہ انسانوں کے لیے نہیں ہے اور حقوق الباد کی معافی نہیں ہے اللہ نے کہا ہے قرآن کو ترجمہ سے پڑھ کے دیکھیں آپ کو عربی نہیں پڑھنی آتی آپ ہی ہی کر کے پڑھ دیتے ہیں اس میں سے سمجھ آئے نہ آئے آپ کہتے ہیں اوہ جی مجھے بڑا ثواب مل گیا واجی واج میں نے دو سپارے ختم کر دی ہیں جنت میں میری دو انٹیں لگ گئی ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ انٹیں آپ کی ویسی لگی ہوئی ہیں آپ ویسی جنتی ہیں آپ لوگوں نے کبھی نوٹ کی ہے زندگی کتنی مشکل ہے جو جو انسان اس زندگی میں اپنی مشکلوں میں سے گزر رہے ہیں وہ سب لوگ اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت ہی دے گا آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اچھا کریں گے تو اللہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں کرے گا آپ تو جا کے گریبان پکڑ لیں گے آپ تو کہیں گے میں نے اللہ تعالیٰ اتنا کچھ کیا اور تُو نے میرے ساتھ ظلم کیا میں نے تو تیری عبادت کی میں نے تو بچوں کو تعلیم دی میں نے ہر کام جو ہے وہ تیری مرضی کے مطابق کیا اور تُو نے مجھے کیا دوزخ میں ڈال دیا یہ نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا جنت اگر آپ نے اللہ کی بتائے ہوئے معاملات کو اس طرح سے کیا ہے اللہ کی بتائے ہوئے معاملات میں سب سے پہلی بات ہے قرآن پڑھیں اور اس سے پہلی بات یہ کہ قرآن اس زبان میں پڑھیں جو آپ کی زبان ہے قرآن آپ کی زبان اگر آپ کو عربی آتی ہے تو ضرور عربی میں پڑھیں اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو اردو آتی ہے تو اردو میں پڑھیں تاکہ آپ قرآن کو سمجھ سکیں قرآن میں بار بار لکھا ہوئے مجھ سے مجھ سے بڑا بدلہ لینے والا کوئی نہیں ہے مجھ سے زیادہ بڑا انصاف کرنے والا کوئی نہیں جب اللہ نے انصاف کرنا ہے تو آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے ترازو پکڑنے کی آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے لوگوں کے گریبان پھاڑ پھاڑ کے ان کو بتانے کی کہ اس کی اندر تمہارے سینے میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں چھوڑ دیں اللہ کرے گا اللہ فارغ بیٹھا ہے اس کو کرنا ہے اس کے کام آپ اپنا دیکھیں آپ اپنے بچوں کا دیکھیں میں بار بار بچوں پہ اس لیے زور دے رہی ہوں کیونکہ یہ جو ریپ کی ایک فضاء گرم ہوئی ہوئی ہے نا اس میں بچے سفر ہو رہے ہیں مائیں اور باپ تو گھروں میں بیٹھے ہیں اپنے اپنے موبائل پکڑ کے اور ٹک 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 ہاں فریدہ نے دیکھو کیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں ہاں دیکھا آج تم نے شمائلہ نے کون سے جوتا پہن لیے ہائی دیکھو ذرا اس نے اتنا یہاں گا برینڈڈ سوٹ لے لیے اور خاند کیا کر رہے ہیں خاندوں کی بھی سن لیں ان کے بھی بکواسیات کیا ہے خاند صاحب لگے ہیں سارا دن موبائل ہاتھ میں ہے ایک واتس ایپ گروپ بناو ہے وہ دو تین طرح کے واتس ایپ گروپ ہیں ایک وہ واتس ایپ گروپ ہے جس میں سارا دن ننگی ویڈیوز آتی ہیں ایک وہ واتس ایپ گروپ ہے جس میں سارا دن اسلامی باتیں آتی ہیں ایک وہ ویڈس ایپ گروپ ہے جس میں سارے یاروں دوستوں نے جو اینا گروپ بنایا ہے اور اس کے بیچ میں وہ رنگ برنگی بکواس کر رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہو ران مرید ہے کوئی کہہ رہا ہو بیوی سے ڈرتا ہے کوئی کہہ رہا ہو تیری بیوی نے تجھے بڑا دھمکایا ہے کوئی ہر چیز جو اینا وہ منپلیٹ ہو رہی ہے یا گندے جوک سارے ہیں یہ خامن کر رہے ہیں تو سفر کون ہو رہے ہیں بچے کیونکہ بچوں کو نہیں پتا کہ انہوں نے گھروں کے اندر سلاخوں میں بند ہو کے رہنا ہے کیونکہ باہر بھیڑیے پھر رہے ہیں تو بچے گھر سے نکلتے ہیں بچے باہر جاتے ہیں بچے کھیلنے کے لیے نکلتے ہیں بچے کوئی ٹوفیاں خریدنے کے لیے نکلتے ہیں بچے ریپ ہو جاتے ہیں آپ تو ریپ نہیں ہوا نا باپ کو تو کسی نے ریپ نہیں کیا ماں کو تو کسی نے ریپ نہیں کیا وہ بچے بچارے زلیل ہو رہے ہیں خدا کا واسطہ ان کے لیے اپنے موبائلوں سے وقت نکال کے اپنے بچوں کو دیں اپنے بچوں کے ساتھ بات کریں یہ جو میں نے دھائی گھنٹے آپ کو دیئے ہیں یہ میں نے اپنے بیٹے کا ٹائم دیا ہے یہ میرے بیٹے کا ٹائم تھا اس ٹائم پہ میں اس کے ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کر سکتی تھی اس ٹائم پہ میں اس کی اس کا سکول اس وقت آن لائن چل رہا ہے میں اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کی پڑھائی میں اس کا ساتھ دے سکتی تھی اس کے میت کی جو سٹڈیز چل رہی ہیں اس میں اس کو ہیلپ کر سکتی تھی یہ ٹائم میں نے اپنے بیٹے کا آپ سب کو دی ہے آپ سب کو اس لیے دی ہے کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ پاکستان میں جو بچے ہیں وہ ریپ نہ ہوں مجھے امریکہ کے انگلینڈ کے بچوں سے کچھ نہیں لینا دینا میری طرف سے جو مرضی کرے امریکہ میری طرف سے جو مرضی کرے لنڈن انگلینڈ مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے میرا بچہ پاکستان میں پیدا ہوا ہے میرا بچہ پاکستان میں پڑتا ہے میرا بچہ پاکستان میں رہتا ہے میں پاکستان میں رہتی ہوں میرا پاسپورٹ سبز ہے میں نے اپنی ساری زندگی پاکستان میں گزاری ہے میرا پاکستان سے کل مجھے میرا ایک بھائی بناوا ہے نومان اسٹاپک ابھی کبھی مجھے جوائن بھی کرتا ہے دیکھتا بھی ہے نومان نے کل مجھے ایک وڈیو بھیجی بھی تھی پاکستان آرمی کی میں جس وقت سنتی ہوں فوج کیا جو میوزک ہوتا ہے ملی نغمہ ہوتا ہے جو فوجی ہماری ایکٹیوٹیز ہو رہی ہوتی ہیں جس میں وہ محاضوں پر جا رہے ہیں سب کچھ تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی آپ نے سوچا ہے کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اٹھارہ سال کا آپ کا بیٹا ہے اور آپ نے وہ بیٹا جو ہے وہ فوج کو دے دی ہے سوچیں ذرا میرا ایک بیٹا ہے میں سوچتی ہوں آپ کا مجھے نہیں پتا میں آپ کو اپنا بتاتی ہوں میں سوچتی ہوں کہ اگر میں اپنا بیٹا اٹھارہ سال کا جوان کر کے اس کو فوج کو دے دیتی ہوں اور فوج میرے بیٹے کو ٹریننگ دیتی ہے سال دو سال اور اس کے بعد اس کو محاض پر بھیج دیتی ہے وہ محاض سیاچن میں بھی ہو سکتا ہے وہ محاض طالبان کے خلاف بھی ہو سکتا ہے وہ محاض کہیں بھی ہو سکتا ہے میرا اٹھارہ انیس بیس سال کا بیٹا ہے جوان بیٹا ٹھیک ہے جی آپ نے اس کو پیدا کیا آپ نے اس کو پالا میں اگر اپنی پوزیشن دیکھوں میں نے اکیلے اپنے بیٹے کو پیدا کیا اکیلے اس کو پالا اس کو جوان کیا اور فوج کو دے دیا فوج کو میں نے کیوں دیا تاکہ آپ سارے سکون سے سوئیں مجھے بتائیں فوجی کی کیا تنخواہ ہوتی ہے کسی فوجی کوئی فوجی بھائی سن رہا ہے تو بتائیں مجھے کومنٹ میں آپ کی کیا تنخواہ ہوتی ہے ایک کپتان کی کیا تنخواہ ہوتی ہے میری آدھی فیملی فوج میں اور آدھی پولس میں ایک فوجی بچارے کو صرف فسیلٹیز ملتی ہیں اوپر کی یا اس کو اس کے بچوں کی شادیوں پہ وہ مل جاتے ہیں خیر چلیں میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتی کیونکہ یہاں پہ بڑے لوگ کومنٹ کرنے لگ جائیں گے جی فوجیوں کو یہ ملتا ہے فوجیوں کو وہ ملتا ہے لیکن میرے فوج سے بہت محبت ہیں اس کے میں فوج کے خلاف نہیں سنوں گی کوئی بھی بات لیکن میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں میں آپ کو ایک ماں کی بات بتا رہی ہوں جب ایک ماں اپنا 18 سال کا بچہ فوج کو دیتی ہے تو وہ کیوں دیتی ہے وہ آپ کے لیے دیتی ہے تاکہ آپ کے بچے رات کو سکون سے سوئیں تاکہ محاذوں کے اوپر 18-20 سال کے جو لڑکے جا کے محاذ میں جنگ میں لڑائی کر رہے ہیں فوج میں بھرتی ہو کے گئے ہیں وہ آپ کے بچوں کو سکون سے سونے کے لیے وہاں پر جل رہے ہیں کڑ رہے ہیں سڑ رہے ہیں گولیاں کھا رہے ہیں ان کو زندہ جلا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے میں نے ایک وڈیو دیکھی تھی جو کشمیر میں ہمارے پاکستانی بھائی گئے فوجی ظاہر ہے پاکستانی بھی کم نہیں کرتے لیکن انڈینز نے کیا کیا انڈینز ایک ڈرپوک قوم ہے تو انڈیا کے فوجیوں نے کیا کیا انہوں نے ان کو ہمارے فوجی فوجیوں کی میں بات کری فوجیوں کو فائرنگ کے دوران مار مور دیا اب وہ اتنی کچھ ڈرپوک قوم ہے اور ایسی کچھ چول قوم ہے کہ وہ جب دیکھا انہوں نے کہ ہمارے فوجی جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں تو اس کے بعد وہ بڑے بڑے چھرے لے کے تو ان کے پیٹ کاٹ رہے ہیں اور ان کی بیسیکلی ان کی بے حرمتی کر رہے تھے ان کی میتوں کی بے حرمتی کر رہے تھے آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس وقت اس ماں کا بیٹا جو اٹھارہ سال کی عمر میں گھر سے نکلا تھا اور وہ گیا تھا وہاں پر فوج میں جب اس کی میت واپس جاتی ہے ایس شہید وہ شہید ہو کے واپس جاتا ہے دیکھیں یہ شہید کا لفظ جو ہے نا یہ ایک ماں کو تسلی دینے کے لیے بڑا اچھا ہے ایک ماں کی مامتہ کو سکون دینے کے لیے بڑا اچھا ہے کہ تمہارا بیٹا شہید ہو گیا لیکن اگر آپ ایک ماں کی ایموشنز اور جذبات دیکھیں تو کوئی ماں جو ہے نا وہ برداشت نہیں کرتی اس کا بیٹا شہید ہو جائے کوئی بھی ماں نہیں چاہتی ہے ٹھیک ہے ہمیں مذہب نے ایسا اس چیز پر بینیفٹ دیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں میں بھی چاہتی ہوں کہ میں شہید ہوں میں بھی چاہتی ہوں کہ میں کوئی ایسا کام کروں اپنے ملک کے لیے اپنے ملک کے لیے کہ میرا نام جو ہے وہ شہیدوں میں آیا اور شاید کبھی زندگی میں میں کر بھی جاؤں ویسے تو جو میں کر رہی ہوں اس میں بھی کافی موقع ہے شہید ہونے کا کسی نہ کسی مولوی کے ہاتھوں شاید کہ کوئی مولوی جو ہے وہ مجھے مار دے اور میں شہید ہو جاؤں لیکن جب ایک ماں کی اولاد اس طرح سے آتی ہے شہادت کا رتبہ پا کے واپس تو آپ نے سوچا اس ماں پہ کیا گزرتی ہے وہ سب لوگ جو فوج میں جاتے ہیں یا وہ سب لوگ جو کسی بھی ایسی ایسی چیز میں آپ کے لیے کام کر رہے ہیں وہ بیسیکلی آپ لوگوں کو تحفظ فرام کر رہے ہیں تو خدا کے لیے اپنے بچوں کو تھوڑا سا گائیڈ کریں اب میں آپ سے اجازت لیتی ہوں کیونکہ بارہ سے اوپر کا بارہ بچ چکے ہیں اور آج میں نے آپ کے ساتھ نائن تھرٹی سے لے کے بارہ مجھے تک لائف سیشن کیا ہے ابھی بھی بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں جاتے جاتے جلدی سے خلاصہ کرتی ہوں کہ آج ہم نے بات کیا کی ہے آج ہم نے جی چار سدہ میں ریپ ہونے والی دھائی سال کی بچی کے حوالے سے بات کی تھی اور اس بچی کو ہم بار بار نہیں بیچ میں لے گیا صرف بات کر کے سائٹ پہ کر دیا اور اس بات کو آگے بڑھایا کہ اگر قانون اور حکومت ہمیں تحفظ فراہم نہیں کرتی تو ہم ایسا کیا کریں اپنے طور پر ہم ایسا کیا کریں میں آپ ہم کیا کریں ایسا کہ ہم اپنے معصوم بچوں کو ریپ ہونے سے اور قتل ہونے سے بچائیں تو ہم لوگوں نے سب نے جو ڈسکشن کی اس میں ایک بچے نے بہت اچھی محسن نے بڑا اچھا پوائنٹ دیا اس نے کہا جی سکولوں میں کانسلنگ شروع کرا دیں تاکہ جس بھی بچے کو ذہنی پرابلم ہے اس کی کانسلنگ سکول میں ہی ہو جائے بہت اچھی بات ہے میں نے یہ کہا کہ جو حرامزادے ریپ کرتے ہیں اور ان کو آپ قتل نہیں کر سکتے یا ان کو پھانس ہی نہیں دے سکتے سو کالڈ ہیومن رائٹس کی وجہ سے تو ان کی شادی کریں تاکہ اگلے سال ان کے گھر میں بھی ایک بیٹی پیدا ہو یا بیٹا پیدا ہو اور ان کو پتا ہو کہ ہم نے کسی کی بیٹی کو یا بیٹے کو ریپ نہیں کرنا میں نے تو ایک اچھی اسلامی تجویز دی ہے میری اپنی دلی خواہش یہ ہے کہ فوج کو دے دیں انتظام اور فوج جو ہے وہ تھانے سنبھال لیں اور فوج جو ہے کیونکہ فوج ہی ہمارے ملک میں ہمیشہ کام کرتی ہے چاہے زلزلہ ہو یا کیا نام ہے برسات ہو سلاب ہو یا پھر باہر سے کوئی دشمن آجے تو فوج ہی ہمیں بچاتی ہے تو اس وقت ہمارے اوپر اندر سے دشمن جو ہے وہ حملہ کر رہے ہیں ہمارے بچوں پہ تو پلیز ان کو جو ہے بچانے کے لیے اور ان کے لیے فوج سے ہی میری تو درخواست ہے کہ پلیز آپ سنبھال لیں ملک کو کیونکہ ہمارا ملک جو ہے وہ کسی ڈنڈے کے بغیر نہیں چلتا اپنا بہت خیال رکھئے گا میری کہی ہوئی باتوں کو پلیز دل پہ مت لیجئے گا میرے کردار سے اچھے یا برے ہونے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ میں نے اپنی قبر میں جانا ہے اور میری قبر میں آپ میں سے کوئی نہیں آنے والا میں آپ کو پہلے بتا دوں کیونکہ میری قبر بہت چھوٹی ہوگی اور میری قبر میں میں ہی ہوں گی اور میرے اچھے یا برے عمال ہوں گے تو میں اپنے اچھے برے کی کیے کی ذمہ دار خود ہوں میری وجہ سے پریشان نہ ہوں میری کومنٹس میں اگر آپ اچھے کومنٹس لکھ دیں گے تو بھی اچھی بات ہے مجھے اچھا لگے گا اگر آپ برے کومنٹس لکھیں گے تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ تو میں اس سارے سفر میں سے گزر کے آئی ہوں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں بات کرتی ہوں کرتی رہوں گی اور کوشش کرتی رہوں گی کہ اپنی ساری جتنی بھی آڈین ہے چاہے وہ چار ہزار ہے پانچ ہزار ہے یا گیارہ لوگ ہے مجھے سے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے ایک بھی سن رہا ہوگا تو بھی میں دو گھنٹے بولوں گی اور بات کروں گی کیونکہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو اس بارے میں ایجوکیٹ کر سکوں یا آپ لوگوں کو یہ بتا سکوں کہ آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ بات کرنا کتنا ضروری ہے دیکھیں وہ لڑکے جو کسی بھی کسی کے فیس بک پہ بیٹھ کر یا کسی کے انسٹاگرام پہ بیٹھ کر یا کسی کے واتس ایپ پہ بیٹھ کر اس کے جسمانی خدوخال کی باتیں کرتے ہیں یا اس کے جسم کو دیکھتے رہتے ہیں آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کی ماں کے جسم میں کیا ایسی چیزیں ہوں گی کہ وہ بچہ اتنا انسپائر ہو گیا کہ وہ ہر وقت اب انہی چیزوں میں گم رہتا ہے یعنی کہ ایک لڑکا اگر ہر وقت کسی عورت کے نسوانی خدوخال پر بات کرتا ہے اور نسوانی خسن کو کانسٹنٹلی ہائلیٹ کرتا رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کی ماں کا بھی کافی زیادہ نسوانی خسن ہوگا اور اس کی ماں کی نسوانیت کافی زیادہ ہوگی اس وجہ سے بچارے کا جو دماغ اور جو آنکھیں ہیں وہ صرف اس پر پھنس گئی ہیں تو اس بچارے لڑکے کو اس سے زیادہ کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے نا ملک آصف آپ میری بات سے اگری کر رہے ہیں نا تو اس لیے مجھے اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ ایسی بات کرتے ہیں تو میں پھر آپ کو ساتھ ساتھ بتا دیتی ہوں تھوڑا سا شوگر کوٹڈ ورڈز میں بھی اور آج کس سیشن کے آغاز میں میرا بلڈ پریشر اس لیے ہائی تھا کیونکہ ڈھائی سال کی بچی کا ریپ ہونا اور اس کو قتل کرنا اس بے دردی کے ساتھ مجھے حضم نہیں ہوا بینگا مدر اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک ماں کی حصیت سے میرا فرض بنتا ہے کہ میں چاہے لڑکے کسی بھی ایج کی ہیں ان کو یہ بات ضرور سمجھاؤں کہ بیٹا آپ غلط کر رہے ہیں کیونکہ میں اب ایک چھوٹی بچی نہیں ہوں میں خود ایک ماں ہوں ایک ذمہ دار شہری ہوں اور ایک ذمہ دار انسان ہوں جو ٹیکس پے کرتی ہوں جو اپنی فیملی کو سپورٹ کرتی ہوں جو اپنے بیٹے کے سب ذمہ داریاں پوری کرتی ہوں میرے گھر میں میں مرد بھی ہوں میں ماں بھی ہوں میں بیٹا بھی ہوں میں باپ بھی ہوں تو میری ذمہ داری کا تو آپ احساس کریں یا نہ کریں لیکن آپ لوگ ضرور یہ کوشش کریں کہ آپ اپنے گھروں میں ذمہ دار مرد بنیں آپ اپنے گھروں میں ذمہ دار آدمی بنیں ذمہ دار بیٹا بنیں اور اپنی اس زبان کو یہ جو آپ کو اللہ نے یہ لتری چھوٹی سی دیوی ہے نا اس کو اللہ کا نام لینے کے لیے استعمال کریں یا اس کو کسی ایسے کام کے لیے استعمال کریں کہ کسی کو آپ کی بات سے سکون پہنچے کسی کا دل دکھانے کا باعث نہ بنے کیونکہ دل دکھانے کے لیے اور بڑے بڑے معاملات ہیں اب تو بیٹا ٹیکس ہی اتنا لگتا ہے کہ جو کماؤ اس میں سے ٹیکس ہی دے دو ملک آسف نے کہا ہے we need this type of work we are with you thank you so much ملک آسف thank you so much I am highly obliged thank you so much for everyone thank you so much جس جس نے ہمیں جوائن کیا جس جس نے بات کی جس جس نے اپنے opinions دیں اچھی دیں یا بری دیں I really respect کیونکہ ہر شخص کو اپنی بات کا اظہار کرنے کا پورا حق ہے مجھے بری لگی یا آپ کو بری لگی میری کوئی بات آپ کو بری لگی تو میں معذرت چاہتی ہوں I'm sorry میں رک نہیں سکتی ہوں ایک ماں ہونے کی حصیت سے میں ضرور بات کروں گی child abduction پر بھی child abuse پر بھی کل ہمارا topic جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے آپ مجھے message میں بھی بتا سکتے ہیں اور میری timeline پر جو post لگی ہے اس کے نیچے لکھ سکتے ہیں آپ comment کر سکتے ہیں کہ کل میں کس topic پر آپ لوگوں کے ساتھ live بات کروں کیونکہ آج جو ہے وہ آپ لوگوں کا net بہت کم تھا اس کے باوجود ہم نے چار پانچ لوگوں کے ساتھ live بات کی ہے اور ابھی دو سے ڈھائی گھنٹے ہو چکے ہیں مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھیے گا انشاءاللہ کل پھر ملیں گے صبح 9 بچ کر 30 منٹ پر مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور کوشش کیجئے گا کہ کل بھی آپ میرا ساتھ دیں اور ہم topic پر بات کریں آپ کیا چاہتے ہیں کس topic پر بات کرنا چاہتے ہیں وہ مجھ سے ضرور شیئر کیجئے گا میری کسی بھی post sorry کسی post نہیں latest post کے اوپر لکھئے کہ آپ کونسا topic پر live discussion کرنا چاہتے ہیں thank you so much ملک بیا اب جانے کا وقت ہے ملک عاصف good bye آپ سب کو خدا حافظ کہتے ہیں جی thank you everybody 11 لوگ جنہوں نے اس وقت بھی ہمیں join کیا ہوا ہے ڈھائی گھنٹے سے جو لوگ سن رہے ہیں ان سب لوگ کا بہت بہت شکریہ I hope کہ میری کوئی بات کسی نہ کسی کے دل پر اثر کی ہوگی کسی کو ضرور خیال آیا ہوگا پر دیکھ سکتے ہیں اور یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں خدا حافظ